اسلام علیکم دوستو ابھی کی بہت بڑی شاک میں اپ ڈیٹ سامنے نکال کی آ رہے ہیں جب انسان اس کے بارے میں سنتا ہے تو انسان کا دل گھاب رہا جاتا ہے آخر ہماری کشمیر کے نوجوہ لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو حوال کے ایک نوجوہ لڑکا جس کا نام ہے امدیاز احمد گنائی جس کے اچھ پنچیس سال بتائی جاری ہے وہ ایک شادی شدہ لڑکا تھا بتائی جاری تین فروری کو گھر سے نکلا تھا کام کرنے کے لیے اسلامباد کے طرف تب سے وہ لا پتہ ہے ابھی تک اس کا اتا پتہ نہیں چڑھ رہا ہے اس کے ایک بیوی بھی اس کے دو بچے بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہیں یہ لڑکا کرائی کی کمرے پہ رہتا تھا بتائی جاری ایک ایسی مستری لڑکی نے اس لڑکی کو دیکھا تھا ایک لڑکی کے ساتھ اس لڑکی نے اس کو سر پہ بھی وار کیا تھا اس کے بعد اس کو نیزی کے حاصل میں ایڈمیڈ بھی کیا تھا ابھی تک اس کا اتا پتہ نہیں چڑھ رہا ہے آخر ہماری کشمی کے نوجوہ لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوتا ہے دوستو پلیز اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو آپ سکھنے پر نوجوہ لڑکا دیکھ رہے ہیں دوستو یہ وہی نوجوہ لڑکا ہے جو لا پتہ ہوا ہے دوستو جب آپ اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تبیہ اپنے گھر واپس پہنچ سکتا ہے گریب کی آواز کون سنتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس سے کی آواز سنتا ہے دوستو میں آپ کو اس کی فیملی کی ایموشنل ویڈو کلیپ دکھانے والا ہوں جسے دیکھنا آپ کے آنکھوں میں آس ہوا جائیں گے ویڈو کو سکھیں مت کرنا ویڈو کو انٹر دیکھنا ویڈو کلیپ دکھانے سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکشٹ کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ میری ویڈو کو دیکھتے ہیں پڑ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کرنا اور ساتھیں بیالائے گا اور وہ پرسکرنا آپ کو جمعو کشنے کی ہر ایک نوع اپڑیٹ اس چنب پہ ملتے رہے گی باندھ پور باسان گائریشو سبان تراغبت پاتھ آمنا واپس توٹ لے کاریت موشیہ مسٹرے باشت سو اور باشت چیہمیس بات اس گوز با ایکی جائے مستر دکان بیرس نش کیا پاپا سے بولنا چاہتے ہیں میں بولنا چاہتے ہیں وہ گھر آئے وہ جلدی سے گھر آئے جس کو بھی وہ دیکھے وہ فون کرے بکائیں گے ڈبل اے ٹروپل لائن ڈبل سیون ڈیرہ فور زیرہ چلو دوستو اب لوگ ان اس کی فیملی کی ایموشنل ویڈی کلپ دیکھا آئی ہوگا دوستو مجھے امید آسروں کو زیادہ شیئر کروگے جب آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کروگے تب یہ ویڈیو ان لوگوں تب بھی پہنچ سکتا ہے جو اس کی جانچ کر سکے آخر ہماری کشمیر کے نوجوہ لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوتا ہے کوئی لاپتہ ہو جاتا کسی کی موت ہو جاتی آخر ہماری کشمیر میں ایسا ظلم کیوں ہوتا ہے کیوں ایسے حرکتیں کرتے رہتے ہو یہاں تو اپنے ہی اپنے پر ظلم کرتے ہیں قیامت جلدی آنے والی ہیں پلیز اس لیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اس کے لئے کوئی بھی انفارمیشن ملتا ہے وہ آپ کو اس جانب پہ ملے گا میری جانب کو سبسکرائب کر کے رکھنا ملتے ہیں گی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ